سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضح سات وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتا تسکنہو ارزکتون وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وعالی محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وعالی محمد الہی صف ماتم وچھائی اپنی عظیم بارگاہج قبول فرما مالک اللہ اس گھر دے جتنے مرہومین مومنین و مومنات اس شہر دے جتنے سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے اس صف دہ صدقہ میرے اللہ مرہومین دے درجات مزید بلند فرما جتنے بزرگ بادشاہ حسین دی مجلس اسٹورائن اس ذکر دے صدقہ میرے اللہ شفائے کلی عطا فرما جتنے ماتمی بھرات شریف فرمائے ان میرا مولا قدم قدم تے محافظت فرما بہلالیں تھوڑی امین بلند چاہی دیئے میرے اللہ مشکل دور ہے شیعانِ حیدرِ قرارتے اس ذکر دے صدقہ ساڑے پردیالِ حقیق کی وارث بقیت اللہ امامِ زمندہ جلد ظہور فرما دعاوہ دی قبولیت واسے ایک سلوات با آواز بلند تلاوت فرما مجمع کافیے آواز سلوات دی بہت کم میں کوشش کرو ملکے بلند سلوات تلاوت فرما اللہ اکبر یا رسول اللہ علی و علی اللہ بسم اللہ سارے بولو حیدری اللہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد امامِ ششم فرما دن جڑا بندہ سڑی داد تکھلے چہرنال درود پڑے اس مومن درز کچھ کدھی کم ہی نہیں آسکتی پھر بھی بلند سلوات تلاوت فرما اجازت ہے جی بڑے پیارے بھائی عزتان لے بھائی دا حکم آئی جان بھائی دے حکم دی تعمیل ہوگی عظیم دھرتی دے عظیم ازادارہ دے چہرے ہیں دی زیارت ہوگی پاک سیدہ دے پاک پتر دی نوکر دی فیرس تیچ میرا تتوارہ نام درج ہوگیا بڑا کریم حسین بڑا لجپال اکبر دا بابا پچھلے عیرہ لیائے سیدہ دار چلو بذرکتے بہ گینو ازادے ماتمی بھراج جتنے بیٹھے ہو اگر آواز ممبر تک نہ آوے تے میں مجلس اچھا درہا نام بھائی ماتمہ لہات بلند ہو جائے تے پڑھنا لہ درہ مطمئن ہون دے کہ میری گلدی سمجھ آخر تک آ رہی میں آکھیں صحیح بڑا کریم حسین پہلا جملہ میری مجلس دا پہلا لفظ میری مجلس دا بڑا موجز نما ہے اکبر دا بابا وہ کتنا کریم حسین وہ کتنا لجپال اے مچار سترہ جناب دیا ذہنہ دے حوالے کرن لگیا وہ نہ سترہ تو نہ کھیڑا کر کے پھر فضائل دی نوکری تے تو اٹھا سلام کر دیا حسین نے ذکرِ خدا کو آلہ بنا دیا مہربانی جو صحیح مہربانی حسین نے ذکرِ خدا کو آلہ بنا دیا تو اٹھا مہربانی صحیح میں پھر پڑھ دینا حسین نے ذکرِ خدا کو چونکہ موضوع انہ چار سترہ دا کہ حسین کریم کتنے ہیں حسین لجپال کتنے ہیں حسین موجز نما کتنے ہیں اگلی سترہ جو بہلا لے ہوں بھکرا لے ہوں اس علاقے دے قدیم دے ازادہ رہا ہوں اگر چھوٹی جی جھلک نظر آوے نشبیر دی کریمی دی تے دعا کر چڑے میرے حق جو میرے سفر کرن دا مقصد حل ہوئے حسین نے ذکرِ خدا کو آلہ بنا دیا بے نام تھی کربلا اسے مولا بنا دیا مہربانی جی مہربانی بھائی سارے بولو حیدری مہربانی سارا آخری شاہ صاف چھو ہاتھ اٹھ گئے تے آن دا مقصد حل ہو گیا کتنا کریمِ حسین کتنا معجز نما ہے اکبر دا بابا دھرتی عدب دیئے اے تھے پڑے ہی عدب گیا میں ہر ممبر تے ہر نوکری تھی آدھا سنیں ہی عدب گیا لوگ ہی عدب آلے بیٹھے ہوتے بے عدبی اس ممبر تے ڈھک دی نہیں اگلیاں دو سترہ دے بعد نتیجے دے بعد ایک سیدے دی ستر شروع کر لگا خاک پہ گیراتوں سے خاک شفاہ بنا مہروانی سے کتنا پاکیزہ ہے خونِ حسین جب خاک پہ گیراتوں سے خاک شفاہ بنا دیا چونکہ سال دی محنت ہون دی یہ میرے بھائی دی اور پانچ دن سب مصبلا سائیم توڑی مہروانی سب وہ چھین دن بطول دیا پترہ دی عقیدت نال اور تسی عقیدت نال سونا نام دے ہو بادشاہ دی نوکری دیوہ نام دے ہو تو کوئی کنجوس ہی نہیں کرنی ذکر جتنا کرنے ہو دل نال کرنے ہے عقیدت نال کرنے تو فضائل دی ابتدا ایک سونی جینات رسول مقبول تو کر لگا چونکہ پچھلا مہینہ ہی ربیو لول دا اس مہینے چاہی بطول دے بابے دی آمد اس مہینے چاہی سیدہ دے بابے دا ظہور حسنین دے نانے دی آمد پھر تسی جشن ہی منائے ملاد ہی منائے بادشاہ دی عظمت ہی سونی اور حسنین دے نانے دی عزت کون دا سکتا ہے کسے دی جرت نہیں مگر خیرات تیجی بادشاہ دے پتر عطا کردن اس خیرات دیتا ہے کلام دھیر سارے پڑے گئے ربیو لول دے مہینے چناہتاں دھیر ساری ہیں جو ان بھائی تلاوت کیتی ہیں گئی ہیں مگر کچھ سترہ ایسی ہیں جنہ سترہ تے چودہ تے ترس ہوں دے او دے چھو دو چار سترہ جنہ تے ترس ہویا میں توڑے دہنہ دے حوالے کر کے توڑے تو دعا لین لگا موضوع ہے بھائی بادشاہ محمد دے ظہور دے وقت جبریل سارے ملائکن ورش تے کٹھیاں کیتا اچھا اسی آج کٹھے ہویا کوئی بندہ ساڑے تے سوال کرے بھائی اسی اس مارگاہ چے کٹھے کیوں ہویا تے ساڑے کو الجواب ہے بھائی اسی مجلس حسین ورش تے کٹھے ہو کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے بھائی اتھے تسی بیٹھے ہو اتنی دیر بیٹھے رہو کیوں بیٹھے رہو اسی محمد دے پتران دے ذکر سن دے رہے اسی سرکار محمد مصطفیٰ دے بچے آن دی مجلس سن دے رہے تے جس لئے جبریل ملائکہ نے کٹھیا کیتا پھر ملائکہ دا بھی حق بن دا یوں نے جبریل تے سوال کیتا بھائی ایسی تے کٹھے کیوں ہو ہیں ساڑے تھے کٹھے ہو بندہ مقصد کیا ہے اونا مقصد پوچھے آ تے جبریل مسکرار کے جنا جواب دتا پڑھئی سطر سائی جشن سروردہ جا کے مناورے 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 پچھلے دی میرے بانی سار تو اٹھے ہاتھ دی بلندی میرے حق کے چھ دعائے جبریل پہ آدھے جشن سروردہ جا کے لطفالی سترے جس ستر میں تو اٹھے دلتے صحیح نقش کر لیتے ملائکہ ایس پاسی آلین آلگالے تھوڑے تھوڑے ہلدے گلدے ہوئے آئے دعا دیندے ہوئے جبریل ملائکہ پہ آدھے جشن سروردہ جا کے مناونے پچھلے ہی رہ لو تھے مگلی سترہ کھا جشن سروردہ جا کے مناونے ہونا کے آگے ہونا کے آئے تھے جبریل مسکرا کے پہ آدھے جشن سروردہ جا کے اگلی گل ہونا کیا ہے جھولا سوڑے دا جھولا سوڑے دا نبییاں جھولا سوڑے دا نبییاں جھولا سوڑے دا نبییاں جھولا سوڑے دا نبییاں جشن سروردہ جا کے منودہ جھولا سوڑے دا جھولا سوڑے دا نبی یا جھولا گل بھائی جان شروع ہو گئی موضوع توڑے دہنے چاہ گیا سترہ ہون میں پڑھا نہیں لگا میں توڑے اندلہ تے نقش کرنے لگا جتنا عرصہ میری ستر یاد رہوے میرے حقیچ دعا کر دے ہوئے فضیلتیں بادشاہ محمد شروع کی تھی جشن سروردہ جا کے منا ونے سائی جھولا سوڑے دا نبی یا جھولا ونے ہون اگلی گال دا لطفے اتھے گال مکی نہیں ملائکہ گے سوال پہ کر دیں جبریل دس سے سی ہون کس پاس سے ونجنے تے کیوں ونجنے جبریل مسکرا کے ملائکہ دیں وہ خاطب ہو کے پیاد دیا کہ جبریل سارے ملک بھلا کے فرشانتے چلو سارے سارے نو چھکا کے ہونا کیا کوئی وجہ ہے میرے بانی ساؤنڈالہ بھائی ہاتھ چاہ رہے دعا ہو گئی بسمیلہ جی توڑی زندگی ہو گئے میرے بانی سار توڑی ہاؤسلہ فضائی دے شکریہ لطف لینے ستر دا اگر ستر ایتھے دائے ہوئی تو میں دکھ لگ سی جشن سرور دا جا کے مناونے پھر ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ کافیت وڑے دہنے چاہوے جشن سرور دا جا کے مناونے جھولا سونے دا نبیان بسمیل اسبار بھائی جھولا سونے دا نبیان جھولاونے ہون اگلی ستر دا لطف لینے جبریل تے ملائکہ سوال پہ کر دیں کس پاس سے ونجنے تے کیوں ونجنے جبریل مسکر آ کے پیاد ہے آکھے جبریل سارے ملک بلا کے پر جھٹے چلا سارے سارے نو جھکا کے آکھے جبریل سارے ملک بلا کے سارے چاہو کیوں سارے نو جھکا کے پیو علی دے پیو علی دے محمد نو چاہوے کیا بات ہے جناب میربانی جی اے ہاتھ سلامت رہا ہے اے ہاتھ کے سدھے مطاج نہ ہوئے سارے بولو ہیدری بابا نو کراں نو کراں بابا جتنی وریعہ کو نو کراں کہ جبریل سارے ملک بلا کے پر جب جلو سارے سارے نو جھکا کے آکھے جبریل سارے ملک بلا کے فرشانتے چلو سارے سارے نو جھکا کے پیو علی دے پیو علی دے محمد نو چاہوے لطفے سارے ہیدری ایس گالدہ لطفے جمل جمل گلی گلی علی 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 سارے بولے آئے بھئی آخر تک بولو ہیدری بڑی مہربانی کچھی آلے ہو بہل آلے ہو بھکھر آلے ہو ستر ہون تلاوت کرنی ہے اور ہر بندہ جاندہ سائیں بھائی جس ستر ہوا سے میں گل شروع بارہ ربیوں لول میں نات شروع کیتی ہے اندھے بعد کوئی ایسا دن کوئی ایسی نوکری نہیں جس نوکری جس بار بھائی جون بھائی ستر تلاوت نہ کیتی ہو اور شیعہ سنی بھائی میرے حق کی دعا نہ کیتی ہو گال پیشلی ذہنش رکھ رہی ہے نتیجہ ایتھے دین لگا جشن سروردہ جا کے مناونے جھولا سونے دنبیوں جھولاونے پیو علی دے محمد نو تھوڑا جی اچھا بولو تی نتیجہ علی شہ ترے پیو علی دے محمد نو ایتھے گال مکی نہیں جبریل ملائکہ نوکری کٹھین کارکہ ٹریا ٹریا تے قدم رک گئے آدھے میرا مالے خالق تُسی وی تعرف کروا جو دنیا تے کہیں دا ظاہورے تُسی وی دس ہو جو دنیا تے کہیں جامنے خالق کے کہنات ملائکہ دے مخاطب ہو کیا دناو میبے دسا میرا محبوبے تے میرا سرمایہ ایسے لئی زمانہ اندے صدقے پھر قدر کر دیئے تو اڈی دھرتی نویں شہیان دی نویں لفظ دان دیتے میں دعا کر چڑھے آئے جشن سروردہ جا کے منعونے جھولا سونے دا نبیاں جھولا منع پیو علی دے محمد نو میرے علی پاس سے دیکھو بھائی پیو علی دے محمد نو پیو علی دے محمد نو بھول گئے ہو پیو علی دے محمد نو اللہ پیادہ ملائکہ دے مخاطبوں کے میرا محبوب ہے تے میرا سرمایہ ہے ایسے لی زمانہ اندے ایندے گھر میری ایندے گھر میری زہرانی آمن سارے بولو حیدری پھر پڑھ دینے سے علی علیہ السلام سارے اندر دل ہے پھر پڑھ دیئے اللہ پیادہ ہے میرا محبوب ہے تے میرا سرمایہ ہے ایسے لی زمانہ اندے ست کے بڑا ہے میرا محبوب ہے تے میرا سرمایہ ہے ایسے لی زمانہ اندے ست کے بڑا ہے ایندے گھر میری ایندے گھر میری زہرانی آمن جنہ دے امام علیہ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری کیا بات ہے جناب ابتداء فضائل دیئر ڈی سوڑی ہو گئی سوڑو جی ہوئی پڑھ سائیں سائی ایک پانچ پڑھ دینے لیں سائی اور کوئی حکم آگیا سائی آج ہو گیا نوکری واسے پھر جتنا خوجے میں آنکھو ہر حکم دیتا بھیل ہو سی ایک ایک ستر میں بالکل آج شروع کیتی ہے سائی پچھلی وجلے سے میں ستر پڑھ کے آیا وہ چونکہ علاقہ میرا اپنا ہی تے اے ستر تے ہون میں جتے کھلوتا میرا دلیں تھے من دعا مل گئی تے پھر من کسے شاید ہی کوئی تھوڑی نہیں چونکہ دھرتی ایسی ہے سلطان دی قبر ہے بادشاہ دہ ممبر ہے اور میرے سامنے ازادار ہے ڈیسوڑے تشریف فرماؤ تو سا دعا کر دے سو کسیدے تے مہر لگ جاسی اور میں پورے ملک اچھ پڑھنے چاہ سانی ہو جاسی کسیدہ میں پڑھا لگا غازی عباس دا خطبہ سائیں جیڑا بندہ میری ذاکری تو واقف ہے میری ذاکری تو واقف ہے میں بادشاہ مندے دھیر سارے خطبے کسیدے دی شکل ہی تلاوت کیتے دو ترے سال جدو میں پہلی دفعہ لیا دی دہلیس سے سر رکھیا خیرات منگی بی بی ذکر توڑا ہے ہی سوڑا کرنالے کردے ہی سوڑا مگر کچھ ایسا منفرد عطا کرو جیڑا ممبر حسین تھے میری پہچان بندے اوہ پھر وادشاہ دی لجبال دی بیٹی ہے اوہ ایک سیدہ میں نے خیرات سائیں ہٹ کے تھوڑی منفرد جانی عطا کی تھی اوہ خیرات ہی میں تھوڑے نہ دے حوالے کرن لگا موضوع میں روئی ہے دس محرم میدان کربلا علید علی پتر گھوڑے دی زین تے سوار مسائب نہیں فضائل دی سترن ہے سرکار عباس تے گھوڑے دے سامنے کچھ لوگ آکے 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 بھئی اتنا لشک کریں اتنے لشک کرتے حک اللہ حملہ کر سکتیں اوہ جس لے آکے حک اللہ حملہ کر سکتیں اک اللہ لڑ سکتیں تے غازی عباس جڑا جواب دتا ہونے لاؤں دیل ہوئے تے پڑھئی سترن ہے میں شجاتے کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں جرد امام علیہ حد شاو حیدری بیدی کاز کہتا ہاں میں شجاہتے کے وجہ ہیں بچھلے بیدی کاز کہتا ہاں میں شجاہتے کے وجہ ہیں بیدی کاز کہتا ہاں حضرت عباس پیادن میں شجاہتے کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں جہند گھار تیلم میں میرا سانی زائی نہ ہوئے میں شجاہتے کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں ایک بندیا کیا اتنے لشکر تے حک اللہ حملہ کر لے سیں لڑ لے سیں حملے دن آئے تے غازی تا جواب سنے آئے میں شجاہتے کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں میں بینا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں ہو جی ہو کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جناب اے نہ حتھاں دی خیر ہوئے سائی غازی تے نوکر وسنے ران سائی بابا نوکر آسائی بسم اللہ حیدری او سکھے حملہ کر لے ستے غازی پیادن میں بھی نہ ہوں ہوں لے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں میں بھی نہ ہوں لے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں جتنے ازادار بیٹھے ہو پریشان نہیں ہو بڑا پڑھنا سائیں انشاءاللہ اس ذکر دا صدقہ آواز ہر ازادار تک پہنچتی جتھو تک آواز جاوے میرے حق کے چھ دعا کرے آئے تار نہ ٹھٹے نہ رب ٹھٹے میں حضرت عباس نے خطبہ پہ پڑھنا سائیں غازی عباس نے خطبہ پہ پڑھنا سائیں انڈالا بھائی ستر پڑھن دے ہو سائیں میں غازی عباس نے خطبہ شروع کی تے میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دھکا سکتا ہوں میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں ایک بندہ حضرت عباس سے سامنے کھلو گیا وہ سکھیا بار بار آکھ رہاں اے لشکر ڈھیرے اے میدان وڈے تُوہا کل لے لڑنے سکدا وہ سکھیا میدان وڈے لشکر ڈھیرے تے غازی عباس نے دیا کھچاک پا کے پیادن میں ہوں اکبل دے میں پابر دے نہیں تو واللہ میں ہوں اکبل دے میں پابر دے نہیں تو واللہ نوکے نیزا پہ میں سہرا کو اٹھا سکتا ہوں آئے کیا بات ہے سہی کیا بات ہے سہی آپ سروں بہت مربانی نوکرہ سہی نوکے نیزا پہ میں سہرا کو اٹھا سکتا ہوں نوکے نیزا پہ میں سہرا کو اٹھا سکتا ہوں نوکے نیزا پہ میں سہرا کو اٹھا سکتا ہوں میں بنا حملے کے لشکر کو بھول گئے ہو میں بنا حملے کے لشکر کو نوکے نیزا پہ میں سہرا کو نوکے نیزا پہ میں سہرا کو ٹور جائے بندہ مجلس چون جڑا غازی عباس دمات می سٹھوین دے میں ستر بڑھا تے سیر ہلاوے ہک بندے تان ہمارے اوسا کیا دریاء ساڑھے کول پانی ساڑھے کول پانی تے قبضہ ساڑھا دریاء ساڑھے کول پانی ساڑھے کول جائے دے گھر تے علمے دریاء تے قبضہ ساڑھا لفظ دے دریاء اے تے غازی دے چیرے تے جلال آئے عباس سردار ہک پاسے دریاء دیا لہرندے پاسے ڈٹھے پھرے دے چیرے تے نظرہ جوا کے پیادن یہ تیرا وہے ہیں میں ہے مہتا جہوں میں پانی کا یہ تیرا وہے ہیں میں ہے مہتا جہوں میں پانی کا میں تو دریاء کو بھی قدموں میں بلا سکے تھا مہربانی سائی مہربانی سائی نو کریے نو کریے سائی نو کریے جتنی وریاء کھو او سکیا میں نو کرا سائی جتنی وریاء کھو نو کرا او سکیا پانی ساڑھے کولے دریاء ساڑھے کولے حضرت عباسے دیا کہ چک پا کے پیادن میں تو دریاء کو بھی قدموں میں بلا سکے پھر پڑھ دینے آئے ساڑھے کولے پھر پڑھ دینے آئے سائی پورا پڑھ دینے آئے یہ تیرا وہے ہیں میں ہے مہتا جہوں میں پانی کا جہو میں پانی کا میں تو دریہ کو بھی قدموں میں بلا سکیتا ہوں ایک سطر ہور پڑھ دیا سائی اور سارے قصیدے دا مل شیر پڑھ دیا اسمار بھائی حضرت عباس پیادن میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں میں تو دریہ کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں پتہ نہیں کتنے بندے میری گال سمجھن میری گال نسائی سمجھ آ رہی پانچے دن نے خمسائے تھے پانچے دن نو کر دی ستر دا لطفرہ سی شرطے جڑا بندہ گھروں نکلے ہو غازی دے لمنہ سلام کر دو گھارج داخل ہوئے پھر مرشد عباس دے لمنہ سلام کر دو ایک بندے حضرت عباس سے گھوڑے دیو آگے چاہت پایا اتنی جرت کر کے آدھے بار بار آکھ رہا اے نو لاکھے اے نو لاکھے توں حقل لے نو لاکھے توں حقل لے نو لاکھے تے غازی دے چہرے تے پیو دا جلال آئے اب آسے دی اکھے چکفا کے پیادن میں ہوں اب آسے میں موجز نو ماہ کا بیٹا نو ماہ کا بیٹا ہوں تیرے نو لاکھے کو مٹی میں ملا سکیتا صدقہ احاد سلامت رہا سائی احاد کے صدقہ مطاعت رہا سائی بسم اللہ اے دری بڑی میروان پھر پڑھ دینے سائی پھر پڑھ دینے میں ہوں گا اب آسے میں موجز نو ماہ کا بیٹا ہوں تیرے نو لاکھے کو مٹی میں ملا سکیتا ہوں بڑی میروان نشائی اے دری کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جناب سیدہ راضی ہوگا جتنے ہاتھ اٹھیں وہ ہاتھ کے صدقہ موتاج نہ ہوگا اس ستردہ صدقہ جتنے ہاتھ اٹھیں وہ ہاتھ علمالے بادشاہ دی دہلیز تھے مس ہو لو جی ایک ستردہ بھائی حکم کیتے تو دل ہوئے تھے وہ بھی پڑھ دیئے قصیدہ پچھل سال حسین دے ممبر تے تلاوت ہویا اور پھر اس قصیدے تے جتنا کو ترس ہویا نا محمد دیا پتران وہ پھر ساری دنیا نو پتہ ہے اور قصیدے تا موضوع حسین بادشاہ اور انہاں بندی آواز تے جڑے بندی آدھن کہ حسین صرف شیعہ دا امام میرا دل لے کہ میں دو ستران چوانڈ کر کے دستا کہ حسین کہن دا کہن دا امام پڑھئے قصیدہ سائیں راب دی سومک روز جہان حسین دا ہے راب دی سومک روز جہان حسین دا ہے راب دی سومک روز جہان حسین راب دی سومک روز جہان ادھا مجمع بولے تو میں ثانی آکھن لگا راب دی سومک روز جہان حسین دا ہے جڑے بندی آدھن حسین شیعہ دا امام نجم سرادی حسین دا چھوٹا جہا دا چھوٹا جہا دا گاری سویڑے دا دو ستران چوانڈ کر لگے وانڈ سمجھاوے میرے حق کی دعا کرے راب دی سومک روز جہان حسین دا ہے کون حسین دا تکیندہ حسین ثانی سڑے ہاں غیرت ماندہ ایک انسان حسین دا ہے کیا بات ہے جی میرے بانی سار میں راضی ہیں بھائی جانے ہاتھ نہیں اٹھتا پیا میرے حق کی دعا ہو رہی ہے سارے بولو حیدری بڑی میرے بانی تے بہت شکریہ پڑھ دینے سیراب دی سومک روز جہان حسین دا ہے غیرت ماندہ رہے کے انسان حسین دا ہے چلو توزی تشریج نہیں جاندے بھائی دا حکم ستر مکمل کرو ایک ستر سنے آئے اس سے ستر تے بطول دی دی دا ترس ہویا ایک وانڈ دے وانڈ بڑی سونی زمیں لائیے میری آلیا او میں تو ان سمجھا لئی تھی یقیناً میرے چار پانچ گھنٹے سفر کرن دا مقصد حل ہو جاسی ایک گھار آئی حسین دیا دشمنہ دا او نا تو ایک بندے تے اللہ دا کرم ہویا تے اس گھار تے غازی دا علم لائے اس علم لائے ترشتہ دار چھڑ گئے برادری چھڑ گئی فیملی آلے چھڑ گئے خاندان آلے چھڑ گئے میں ہر ممبر تیادا جنہوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑ دا گالو دے رچ رکھنی ہے بسم اللہ صحیح راب دی سو مکروز میں زاکری دے گھار اچھ بڑھ دا بے اور قبر سلطان دی سامنے تو تُسی محسوس نہیں کر سکتے کہ میں کس قیفیت اچھ بڑھ دا بے ایتھے کھلو کے پڑھن نہیں صرف سبق سنا منا لی گر لے لطلوے آئے اے وانڈے جے وانڈ سمجھ چاوے تے دعا کرے آئے راب دی سو مکروز جہان خیرت ماندہ ہر ایک انسان اس علم لائے رشتدار چھڑ گئے خاندان آلے چھڑ گئے کو جرسے باد رو کس جگہ تے کٹھے ہو گئے تے او دے فیملی میمرز بھی آنو کٹھے ہو گئے نا تے اس تے مزاق کرن لگ پہ اونا کیا بچنگا بھلا وسدہ ہیں تے گھار تے علم لائی تے سیتن چھڑ گئے ہیں او چوپ رہا او سا کہا ساڈیچ وسدہ ہیں نا تیری خوشی نگمی برادری تن چھڑ گئی او چوپ رہا ایک بند اگے واد کیا کیا ہو سکیا حسین کو لو ملیا کیا آئی مجلس کرائی تے ملیا کیا آئی ماتم کی تے ملیا کیا آئی جس لئے لفظ حسین آیا ہے ہونو دے چہرے تے جلال آئے حسین دے ناوکر اپنے رشتدار دہت نہ پیا اپنی حویلش داخل ہو کے اشارہ کر کے دہتے نوڑا سانجو کیا ملیا ہے سون شان حسین دی کیے او ما یا بھین ادھی جس جہاں نو رشتیاں دی واد دسیو دھنا حسین بڑی مہربانی سائیں سون شان حسین دی کیے اے یاد رکھی سارا قرآن حسین دہے رب تو پوچھے لے رب رحمان حسین دہے باد شادی عزت کے سیدی سمجھ جسے نہیں آسکتی جو مولا علی دی فضیلت کتنی بلندے میرا دلے میں توانے ایک سطر جو مولا علی دیا ناوکران دی فضیلت دساوا جڑ دیوتے پڑھا ایک سطر سائیں علی والے علی والے علی والے علی والے علی والے علی والے قابو علی والے سلامیں اونا مانو سلامیں اونا مانو سلامیں اونا مانو جنائے لا لہن بولے علی والے بولی بولی علی یا نہ بولے دونجھے دی لوڑی نہیں جڑا علی دنوکران بولے سہی بڑی مہربانی ہاتھ بلند بسمیلہ جی بسمیلہ سارے بولو حیدری انہیں سوال کیتا علی علی حیدری بڑی مہربانی سائیں انہیں کھا دسو علی علی اندھر شوق کیا ہے علی علی کردے کیا ہے سارے علی دنوکر بیٹھے ہو ساری بادشاہ محمد دنوکر بیٹھے ہو جی توڑی عقید دی ترجمانی میں باوزو ممبر تے کھلوکی کر رہا تے پھر دعا لے نا تو اڈکلو میرا حق بند دے سائیں جیتنے بدور کو دعا کر دے سو تے ماتمی دے ہاتھ بلند ہو جا سا انہوں دا دیئے تے دعائیے انہا کھڑسو علی آلی اندھر مالکشتر بھائی انہا کھڑسو علی آلی اندھر شوق کیڑے علی آلے کردے کیا ہے علی آلی اندھر شوق کیڑے ہر ممبر تے کھلوکی دسے آ انہا کھڑسو علی آلی اندھر شوق کیڑے انہا دا حرم علی واسطے دنیا تو بھاری انہا دا شوق مشہد قوم یکار بالدی زواری بھائی اے ہاتھ سلامت رانسائی میربانی جی میربانی جی سانی دہنی سے رکھنے سلامی اونا ماوانو جنائلال ہن پالے علی ایک باری بولے علی گھنوے کیا بھئی کافی اے کے میں فٹ آندھے جہندے گھر تے علمے انہا کھا علی آلے اندھر شوق کیا ہے علی آلے کردے کیا انتے میں کھا اوڑا ساوائی نا دا حرم علی واسطے دنیا تو بھاری انہا جوز مجھد او بس اللہ ایک سلوات باوجی دیامت باواز بلند تلاوت فرمات بسم اللہ سائن تو اڈی دعا بھی شامل ہو جاوے پیر نجم شاہ جی ساڑے بزرگ تشریف لائن ممبر تے میرا مالک ہمیشہ سایہ سلامت رکھے سر چویائے گلد رہنی سے رکھے سلامی اونا ماوانو جنائلال ہن پالے علی علی والے اونا کھا شوق کیڑے میں کیا اوڑا سا انہا دا حرم علی واسطے دنیا نجف جامن یا گھر رحمن مجلسہ نہیں چھوڑے دے اے مات مہن جلوسا تو قدی رخ نہیں مڑے دے جلوسا وچے چیندے جلوسا وچے جلوسا وچے چیندے علم اباس دے کالے علی والے اے حد سلامت ران جڑے حد بات چھا دے دیکھ اچھ بلند ہو گئے بسم اللہ صحیح جیو الہی امیر قیدہ نبھا کے جدوں آئیے میری سین کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ اللہ رضی ہو سین کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ اللہ رضی ہو سین کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ اللہ رضی ہو سینکھ بسم اللہ رضی ہو سین کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ اللہ رضی ہو سین کربلا رو کے آنکھ شام دی محبت لی ٹھہر بیٹھے میں پہلے آنکھے آئے ہار حوالے نالذرخیز دھرتی ہے زاکری حوالے نالاکھا ازاداران دے وے کھونا اتواڑے تے ترسے بطول دی ادھی ادا اتواڑے تے کرم محمد دی زخمی دھیدہ میں ناوکرا حالکی سونا ہاں واتوانو شام گئی ازین ابنکھا صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی ایک وینڈ سنے آئے وینڈ صدقے بھائی اندھے بعد میں بابا جی دی حوالے ممر کردہ پڑھ دا پیاترے بھائی بھائینا ٹوریاں آئی و شام وچوں آئیاں چہلم کرن بھرا دا وہ ہاتھ کھلے ہوئے کے پھوپیاں دے کی تا شکر سجاد جان بھائی جان بھائی یقیناً سفِ ماتم قبولے ایک میں اسبار بھائی لفظ بدلن لگاں پیر نجم شاہ جی اوہ میں تو اڈی دھر تین لفظ سمجھا لے آ تے میرے حصے دی مکان ہو گئی ادھے مجھ میں آئے کیتی تے ادھے نہ کیتی چلو میں لفظ بدل کے آدھاں ہو سکتے پردے علی ڈھے رازی ٹور جائے میں آکھیں آترے بھائینا ٹوریاں شام وچوں ترے بھائینا ٹوریاں ایک واری بولے آئے ترے بھائینا ٹوریاں میں لفظ بدلن لگاں سمجھا بھی تے ہائے کریں پردہ پیاترے لاشا ٹوریاں وہ شام وچوں آئیاں چہلم کرن برادا ہاتھ کھلے اوے وے کے پھوپیاں دے کیتا شکر سجا سینے تے ہاتھ مار کے آنکھ نہ آئے حسین ہاتھ کھلے اوے وے کے پھوپیاں دے کیتا شکر سجا مان نہیں شکدہ بندہ زہ دار ہوئے تے ہائے نہ کریں پردہ پیاترے بھائینا ٹوریاں ایک وار اب آسے ہوتے ہاتھ ناپ کے آن دی مادا غازی دی کبر تے جھان کے باکر دا پیوا دے اٹھی ڈیک چا چا تین ملنا یہ جنوں ٹورن دا ڈانائی سیادہ دے ایک واری کبر چوبا ہے راب بھین زخمیوں کے واری اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان نوکرہ سی نوکرہ ہاتھ نہ بنو نوکرہ پردہ پیاترے بھائینا ٹوریاں ایک واری کبر اب آسے ہوتے ہاتھ ناپ کے آن دی مادا اٹھی ڈیک چا چا تین ملنا یہ جنوں ٹورن دا ڈا سیادہ دے کوفیں ٹوریاں شام ٹوریاں اتھا ٹوریاں جتھے ٹورن در آنائی لبدا ترے محمل سال دی جی جی میں پھی راک دینا میں پھی راک دینا پردہ پیاترے بھائینا ٹوریاں ایک واری کبر اب آسے ہوتے ہاتھ ناپ کے آن دی مادا اٹھی ڈیک چا چا تین ملنا یہ جنوں ٹورن دا ڈا سیادہ دے والی جن دا بابا گھارا ویاں بی بی ماں دی کان دا اولا گھن ونیاں معافی مانکے ہک وینڈ ہور چونکہ سال دی میند میرے بھرا دی دو لفظ میں تیرے مدائج دے پڑھنا چاننا چونکہ مصائب دی عاشق دھرتی ہے ترے محمل بشیر مہاری اکبر دی جا گیر دا بننا بھاج پی آجابر سجادے سامنے کھلو کے پی آدے جے تیرے پردہ دا ٹورن دی آدھی نوٹھ با جے ٹورن دی آدھی نئی وات والا مارے جنگل نئی یہ مو اللہ بڑھ گئے روے نالیا پہلے ماں ملچو بڑھی ہوئی کوک آئیے آواز آئیے سجاد نو آکھے نمو اللہ بنا ونواسے میں شام دیاں قیدانے بہن دی رہے میں مادی چادر لوٹھائیے فکت اس نگری نمو اللہ بنا ونواسے انج شارہ کر کے آدھے تیرے پردہ دار نو لہنہ پوسی بی بی آدھے لہے تو ہون میں سک دی نا اس جاگی رشتہ میں ٹوری نا سک دی اے آدھے ٹورنہ پوسی میرے بادشاہ واندہ حکمیں بی بی آدھے سجاد نو آکھ اپنے بادشاہ دنا چاوے بی بی آدھے وڈا لج پالے کس نو آدھا کج نہیں ہے محمل اچ بے کہا دی اے میں جان دیاں جے اے او کس نو کو جادا ہوندہ بہنہ رسیاں پاک شام نہ بنجینا بی بی آدھے حکم کہنے اللہ کو ڈیہائے قبول فرمائے اور جیڑے غازی دے ماتمی ہو بی بی آدھے حکم کہن دے جا بی رشتہ وڈا لج پالے او کس نو کو ج نہیں آدھا نکہ جلالیاں لیں اندھے حکم پہ چل دیں جیڑے بھینا دے پھرا بیٹھے ہو بی بی آدھے سجاد نو آکھ اپنے جلالیاں لیں بادشاہ دا نا چاوے بی لالیا جابر آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مرشد نام عباس رووے نا لیا غازی دنائے تڑپ کے آدھے جابر حیاتی ہو بھی ایک واری نا والچا میں تا باغی دی بھین ودی میں باغی دی بھین ودی سڈین دیاں ایک واری نا پھر چا نو دفع جابر نا چایا تی علی دی دھی سنیاں آخری وینڈ اس وینڈ دے واد میں باوا جی دی حوالے ممبر پہ کرداں او سا کہا اللہ نہ پاوسی بی بی آدھی اللہ میں سک دی نہیں بدرگا دین جدل او سا کہا اللہ نہ پاوسی پہ چھتری جے ماملچ غازی دیاں بھڑے جیاں ان آدھیانے تا سینیاں ساڑھا سینیاں لہ داوہ کوئی نہیں جے علمالے مامے دا حکمے اصلے پاویے بی بی آدھی ناو میرین دییاں رال کے لاسوں میں توڑے مامے نال ایک وکھری گال کرنی ہے علی دی دی محمل دا پردہ ہٹایا ہے غازی دی کبر دو جٹھایا ہے بی بی آدھی دی دور دیاں وسدیاں وہاں بھڑا تے ناراض بھرا نہیں تھی لے جڈا بھینا وے ملکیت ویچ نہیں ٹورن دے ہکا جڈا بھینا وے ملکیت ویچ نہیں ٹورن دے ہکا کریے وین ایک بذرگان دے ہسے دا بذرگان تو دو آ لئیے جا بی راد ہے مہاریاں تیرے پردہ دار نو لہنا پاوسی ایتھے پیدل ٹرنا پاوسی غازی دی کبر دو جٹھے کے علی دی دی دیاں دیئے میں لہ پاوسی او میری نب ویسی شاہ لرانی حکم منی سرسو علی دی 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 پا یادیئے میں نو شام دے لوگا ہائی او ڈاس چھوڑا ہے وہ کیویں پیدل صفا صدقہ صدقہ نو کرا جتنی باری اکھو نو کرا دیئے میں لہ پاوسی او میری نب ویسی شاہ لرانی حکم منی صدقہ عالیہ پا یادیئے میں نو شام دے لوگا ہائی او ڈاس چھوڑا ہے وہ کیویں پیدل صفا ایک وین بذرگان دے حصے دا مجلس میرے حصے دی ہو گئی بھائی جان اے ازادار روپے اے ندہ حصے ہی ہو گیا چلو ایک وین ہو کر یہ جڑا میں ڈو جیوار کر بلا گیا اے وین میں فضل دے باب دی ذریتے کیتا وین بذرگان دا لی دی دھی دا بڑا ترس ہویا جابرہ دے مہاریہ پردے دار نو آکھ محمل تو لے کے پیدل تورے بی بی آ دیئے سجاد جابر نو آکھو بی بی آ دیئے پیدل کی وین ٹورا جاگی رہ مہدے آئیو یک مردی ماتام تو یا زیر عبد تھا مہلے پوسا مہلے پوسا او جے آکھ اکبر میری یمل مسا را دی دی کبر دوے کیا دیئے بول نہ بول بہو ٹوریا شاہ سیدہ میں توڑا مہمانہ نوکری میرے حصے دی ہو گئی کسے اور پڑھنا ہویا میرے بعد میں لمبا پڑھائی ادھے مٹ دی سترے جس ستر دا میرے بھیرا حکم کیتے ہیں میں منت پیا کر دا ایک باری جتنے حلکے دے ماتمی ہو ذرا سجا بادو بلند کرے آئے اور کوئی جان بھائی اس بار بھائی ماتم کرے نہ کرے جڑے ہاتھ بلند ہو ان ماتم کرے آئے بھاج پیا جابر تے غازی دی کبر تے جھان پیے کبر تے ہاتھ رکیا دے مولا کوئی پردہ دارے کوئی بھی دیئے جڑی محمل تو نہیں لاندیا کبر حال گئی آواز آئیے جابر او دنا تا پچھڑایا او دے مولا نا تا امبل مسائب ڈسیندی امبل مسائب ڈنائے غازی دی کبر حال گئی آواز آئیے جابر اس بی بی نو آکھناو کر پے آدھئی تے ڈا پے گانا متازے نبہا ماتام تے ڈا پے گانا بی بی آدھئے تے ڈا پے گانا متازے نبہا میں کنڈاس آئے بینے سردہ پرسا کیا سا وردیو جاگیر وچوں او دے مول مسا چلو روک لیے تے پھر جتنے ماتمیوں سردہ پرسا پڑے آئے بھاج پیا جابر آدھئے میں غازی دی کبر تو اٹھیا اسبار بھرا جابر آدھئے میں دورو ڈٹھے حسین دی کبر پہ ہل دی آئی آدھئے میں بھاج کے اکبر بی 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 دی کبر تے آیا آدھئے میں نے اینج لگ دائے حسین کبر چو کوئی وین پیا کر دا جابر آدھئے میں جھان پیا شبیر دی کبر نال کھل آئے اندرو حالی علیواز آئیے میڈے شہر چھتھاک کے آگئی یہ ماتم اور راکھ دیل وچ ہاں سلامہ حسین پیادی آئے بہو ٹوری شاہ موسیقی موسیقی